اس کلیوک کے ریال زندگانی میں پتنی کی بیوفائی نے ایک پتی کو گھٹ گھٹ کر مرنے کیوں ویوش کر دیا عالم یہ ہے کہ پتی اپنے دو ماسوم بچوں کے ساتھ اس کڑاکے کی تھنڈ میں بھیگ مانگنے کو ویوش ہے آپ بھی دیکھئے ایک خاص ریپورٹ دراصل اپنے چار سال کے بیٹے انچ اور ایوام چھ سال کی بیٹی کرتی کو اپنے گود میں لے کر پورے بازار میں گھوم گھوم کر بھیگ مانگ رہا ہے اس دوران میں اپنی پتنی کی گمشودگی کا پوسٹر بھی لے کر گھوم رہا ہے یہ باتیں آپ کو فلم کی کلائمیکس کی طرح ضرور لگتی ہوگی لیکن یہ بات بلکل ست ہے رامگر تھانا چھیتر کے دہرک گاؤں کے رہنے والے کرشن مراری گپتہ اپنی پتنی کی بیوفائی سے پریشان ہے عالم یہ ہے کہ وہ گھر بار چھوڑ کر رامگر بازار میں اپنی پتنی کا پوسٹر لے کر اور لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ ان کی پتنی پچھلے کئی مہینوں سے گائب ہے جس کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں لگایا جا سکا ہے کرشن مراری گپتہ جلے کے رامگر تھانے کے نواسی ہیں وہیں اس کی پتنی نواز تھانے کے نواسی ہیں کرشن مراری گپتہ کی پتنی شادی کے ایک ورش وات سے ہی کئی بار اسے چھوڑ کر چلی جا چکی ہے کئی بار تو پرشاشنک ہستشیپ کے بڑے گرہستی جوڑوں کو ملان کا کار کیا جا چکا ہے اپنے پہلے پتر انش کو جنم دینے چھ مہینے بعد وہ گھر پر چھوڑ کر چلی گئی تھی اس دوران دونوں میں کھٹاس اس قدر اتپن ہوئی کہ وہ اپنے پتی کو کسی نکیلی چیزوں سے حملہ کر فراغ ہو گئی وہیں کرشن مراری نے بتایا کہ میں اپنے دونوں ماسوم بچوں کے ساتھ بھیق مانگ رہا ہوں تاکہ ان دنوں کی پرورش ایک اچھے دھنگ سے ہو سکے تاکہ ان دونوں کی پرورش ایک اچھے دھنگ سے ہو سکے میری پتنی شادی کے بعد سے ہی میرے اوپر کہر بن کر ٹوٹ پڑی ہے جو آج میری حالت بکھاری سے بتر ہو گئی دونوں بچوں کے جنم کے بعد سے ہی میں اکیلا پرورش کر رہا ہوں پتنی بچوں کو جنم دینے کے بعد سے ہی فراغ چل رہی ہے اور پانچ سال میں لگ بھگ 30 سے 35 بار گھر سے بھاگ چکی ہے کر رہا ہے تو ہم بھیک مانگ کر تو بچے لوگ کا پرویس تو کر رہا ہے پتنی مطلب کیا کیسے بھاگی کسی کے ساتھ ہے یا ایسے نہیں اکیلے اس کا مانسیق سنتولن ٹھیک نہیں ہے مانسیق سنتولن ٹھیک نہیں ہے کئی بار جیسے یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ 35 بھاگ چکی ہے کیا نام ہے آپ کا کرشنا مراری گوپتہ گھر کہاں ہے ڈھہرک گھوم رہا ہے کیا ہے ماملا دیکھئے ماملا یہی ہے کہ میری پتنی سات مہینے سے کہیں چلی گئی ہے اور سمسیہ یہ ہے کہ کئی بار بھاگ چکی ہے اور یہ دونوں بچے میرے پاس ہیں میرے بھی ممی پاپا کوئی بھائی بہن کوئی نہیں ہے اسی لیے بھنا چاہتے ہوئے بھی ہم کو بھیک مانگ کر یہ دونوں بچوں کا پرویس کرنے کرنا پڑ رہا ہے اکیل کیا کرے ڈھو یہ چھوٹے چار مہینے کی لڑکی ہے وہ ڈیڑھ سال کا لڑکا ہے چار سال کا تو کچھ تو کون ہے مجھے کام دے گا اور ان لوگ کو لے کر میں کون سا کام کرتا ہوں گا اچھی خاصی نو کری تھی سب چھوڑ کے آج بھا کی تلاس نہیں کیے کیوں نہیں ماں کا تلاس کرنے کئی بار ہم لوگ کیے وہ ایک ایک بار نہیں کب سے بیسن ٹائم بھاگ چکے جس میں پرساسن بھی کئی بار بیدائی کر رہا ہے اور اس کے ماں بھاپ بھی بولتے ہیں کہ ہم کو کسی پیکار کا لڑکی سے کوئی مطلب ہی نہیں آت مہتیا کرنے پہ ہم مجبور ہیں ایک دم پراتے دربر نیوز کے لیے بیہار سے اجیت کمار کیمور کیرپوڑ